پتی کہنا نہ مانتا ہو، پتنی کہنا نہ مانتی ہو، دوسرے کی باتوں کو سنتی ہو اور آپ سے بات نہ کرتی ہو یا پریمی کا آپ سے ناراض ہو گئی ہو اور نمبر بلوگ کر دیا ہو تو یہ ناکھونوں دوارہ ایک تندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسے ہی آپ یہ کریں گے آپ کو ترند سمدھان ملے گا یہ بہت ہی شکتی شالی، وہ شکرن کا ایک ماتر ایسا ٹوٹکا ہے جس میں منتر بھی نہیں بولنا ہے اور یہاں پر ایک نقش بنانا ہے آپ کو یعنی ایک چھوٹا سا تابیز بنانا ہے اور ناکھون کو دیا کے اندر رکھ دیں اور جیسے جیسے بھی میں بتاؤں گا آپ ویسے ویسے کریں گے یدی آپ کی پریمی کا ہے تو بس گھر واپس نہیں آ پائیں گے آپ، آپ کا کام ہو جائے گا اور اگر پریمی ہے تو بھی آپ اگر کریں گی تو وہ آپ گھر واپس نہیں آ پائیں گی اور یہ کام ترند اثر ہوگا ہم ابھی کسی کا کام یہاں پر کرنے آئے ہیں اس لیے اس دیا پر میں نے کچھ اس کا نام نہیں لکھا ہے میں کوری دیا میں کچھ ناکھون جو کسی نے مجھے بھیجے ہیں اپنے ناکھون ان کا میں یہاں پر کام کرنے جا رہا ہوں کیسے کروں گا یہ ساری جانکاری میں آپ کو دوں گا اس ویڈیو میں اور لائب آپ ووشی کرنا دیکھیں گے اس اوپائے سے آٹھ مہینے پہلے میں نے اپنے یہاں پر قریب 80 سے 90 لوگوں کا کام ایک ہی دن میں کیا تھا آٹھ نو مہینے پہلے کی بات ہے اور قریب 80-90 لوگوں کا کام میں نے ایک بار میں کیا تھا اور 80-90 لوگوں میں 60-65 لوگوں کو ریسپانس پس کچھ ہی گھنٹوں میں آ گیا تھا ہو سکتا ہے آپ کے معاملے تھوڑا الگ ہوں تو صبح سے شام تک آپ کو اس میں ریزلٹ دکھے گا کچھ لوگوں کو تو گھر واپس آتے آتے ہی ریزلٹ ملا ہے بس آپ کو کچھ نہیں کرنا گھر میں بیٹھ کر کے اس اوپائے کو کریں پھر آپ کو باہر ایک بار جانا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا یہ وشکرن کرنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ آوشکتہ نہیں ہے کوئی ایسی سامگری کے آوشکتہ نہیں ہے جو نہ ملے یہ مٹی کی دیا ادھکتر یہ دیپاولی کے سمیے میں آپ کو مارکٹ میں روڈ کی کنارے کنارے بیتا ہوا مل جائے گا نہیں ملتا ہے تو آپ اسے پوجا پارٹ کی سامگری یہاں پر ملتی ہے وہاں سے لے آئیے اب آپ کو اپنے ناکھونوں کو کاٹنا ہے دیکھیں جس طرح میں نے دیئے کے اندر ناکھون کو رکھا ہوا ہے آپ کو بھی اسی طریقے سے رکھنا ہے لیکن آپ کو اس دیا پر ایک چھوٹا سا تابیز بنانا ہے اور وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا دکھاؤں گا کیسے کرنا ہے وہ سب کچھ میں بتاؤں گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں اب ہم آپ کو یہ وشکرن کا طریقہ بتا رہے ہیں اگر کوئی ہمارے چینل پر آج پہلی بار آیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل جی ایچ ٹی وی کو آپ سبسکرائب کر دیجئے بینہ سبسکرائب کی ہوئے اس اپائے کو مت کیجئے گا کیونکہ اس کے بعد کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا تو آدھی ادھوری جانکاری آپ کو نہیں پرابت کرنی چاہیے آپ کو پوری جانکاری حاصل کرنی چاہیے ساتھی ساتھ میں اس ویڈیو کو بنانے میں دو سے تین دن لگ گئے ہیں میں کہیں گیا وہاں جا کر کے میں نے ایک کام کیا بارش کا سمیہ ہے کہاں گیا وہ بھی میں بتاؤں گا بارش کے سمیہ میں بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کے ویڈیو بنانا تو بینا لائک کیے ہوئے مت جائیے گا لائک کر کے اپنا پیار دکھائیے کمنٹ بوکس میں بتائیے کہ یہ اپائے آپ کو کیسا لگا اور آپ کہاں سے میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا سمجھتے ہیں چلیے اب آپ کو میں سکھاتا ہوں کہ یہ وشکرن کیسے کرنے دوستوں آپ کو اپنے ہاتھوں کے ناکھون کو تھوڑا بڑے کرنے پڑے بڑے سے یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ناکھونوں کو اکیس دن تک نہیں کاٹنے تھوڑا گندہ ہوگا لیکن آپ کو برداشت کرنا ہوگا آپ کے ہاتھوں کے دسوں انگلیوں کے ناکھون آپ کو کم سے کم اکیس دن نہیں کاٹنے اور اکیس میں دن دن دھیان سے دیکھ کر کے ہی پہلے دن ناکھون کاٹیے گا کہ اکیس میں جو دن ہے وہ منگلوار کا ہونا چاہیے بہت اچھے سے ویڈیو کو دیکھئے گا یہ ویڈیو میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں اور یہ ویڈیو میں کچھ دنوں کے بعد میں انلسٹڈ کر دوں گا کیونکہ یہ اوریجنل پاورفل وشکرن کا طریقہ چاہے ستری وشکرن ہو یا چاہے پروش وشکرن ہو کسی کا بھی وشکرن ہو یہ منٹوں میں اثر دکھاتا ہے اور جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں ہینڈڈ پرسنٹ ویسے ہی ہوگا بس آپ کو چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ بس اس اپائے کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد ہی اپلائی کرنا تو اکیس دن سے پہلے یہ اپائے مت کیجئے گا جیسے آج آپ نے ناکھون کاٹا تو ناکھون بھی اسی دن کاٹیے کہ آگے آپ کو اکیس دنوں کے بعد میں ناکھون کاٹنے تو وہ دن منگلوار کا ہونا چاہیے دھیان رہے یہ اپائے نا سوم کو کیے کرے جائے نا بددوار کو اور یہ اکیس میں دن ہی کیا جائے نا بیس دن میں کیا جائے اور نا تیز دن نا بائیس دن برابر دنوں کی آپ کو دھیان رکھنے ہوں گے اکیس میں دن آپ کو ناکھون کاٹنا ہے اور وہ دن منگلوار کا ہونا چاہیے جب بھی کبھی آپ کو یہ ویڈیو ملے آپ دھیان سے سمجھ لیجئے کی ایسے ہی آپ کو کرنا ہے آپ کو ناکھون کاٹنے ہیں کسی لال کپڑے پر لال کپڑا یعنی سرک کپڑا اس پر آپ کو ناکھون کاٹ لینے اور کاٹنے کے بعد آپ کو یہ ناکھون رات میں کاٹنا ہے دھیان سے سمجھئے گا رات کو بارہ بجے کے بعد ہی آپ کو یہ ناکھون کاٹنے ہیں بارہ بجے سے پہلے مت کر لیے اور دھیان رہے اگر ہو سکے آپ سے تو آپ ایک نیند سو لیجئے اس کے بعد میں اس ناکھون کو اپنے ہاتھوں کے ناکھون کو کٹیے گا بارہ بجے کے بعد کٹ کے ایک لال کپڑے میں رکھ دیجئے اور صبح سورج نکلنے کے سمجھ جب سورج نکلے سورج نکلنے لگے تو آپ دیا کے اوپر اسی سمجھ پورپ کی دشاں میں بیٹھ کر یہ منتر لکھیں گے جو ابھی میں آپ کو اسکرین پر دکھانے والا ہوں یہ دیا کے اوپر آپ لکھ دیں گے اور دیا کے اندر آپ کو ناکھون ڈال دینے ہیں ناکھون ڈالنے کے بعد اب جو مین کام آنے جا رہا ہے وہ آپ کو کرنا ہے تو دیکھیں یہ جو آپ دیا پہ نقشل بنائیں گے تابیز بنائیں گے وہ آپ کو یعنی منگلوار کی رات میں آپ یہ اوپائے کر رہے ہیں تو دوسرا دن بودھ کا ہوگا صبح جو ہوگی وہ بودھ کی ہوگی تو صبح سورج نکلنے جب لگے ایک دم دھیان دیجئے کہ یہاں سورج نکل رہا ہے تو آپ پورپ کی دشاں میں بیٹھ جائیں اور اس نقش کو بنا لیں بنانے کے بعد میں لال کپڑے کے ناکھونوں کو اٹھائیں اور دیا میں رکھ دیں اور اس دیا کو لال کپڑے میں رکھ کے ایک چھوٹی سی گانٹ لگا دیں آپ کو دیا کے پیچھے اس کا نام بھی لکھ لینا ہے جس کے لیے آپ یہ وشکران کر رہے ہیں اب آپ اسے اٹھائیے سیدھے شمشان میں لے جا کر کے کسی بھی حصے میں لے جا کر گھر دیئے زمین میں تھوڑا سا گھٹھا کو دیئے اور دیا اور ناکھون اپنا وہی پر رکھ دیئے آپ واپس نہیں آ پاؤ گے گھر اگر آپ کا دور ہے اگر تھوڑی دوری پر رہتے ہو تو آپ واپس نہیں آ پاؤ گے آپ کا کام بن جائے گا جس نے بھی بلوک کیا ہوگا وہ نمبر کو بلوک سے کھول دے گا آپ سے بات کر کے حال چال لے گا ساتھی ساتھ اگر آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے آپ کی پتنی ہے یہ آپ کا پتی ہے نمبر بلوک ہے وہ تو کھولے گا ساتھی ساتھ آپ سے اتنی محبت کرے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا دوستوں اس اپائے کو میں کسی کے لیے کر رہا ہوں آیا ہوں میں اس اپائے کو کرنے کے لیے تو میں آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا ڈیمو دکھا رہا ہوں اب میں یہاں پر تابیز بناوں گا اور لکھوں گا ویسے ویسے کروں گا کیونکہ ویڈیو بھی بنا لے رہا ہوں آپ کے بھی کام آئے اور لوگوں کے کام آئے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا جیسے بتایا ہے ویسے کیجئے گا جیدی آپ ہمارے یہاں سے کوئی بھی وشیگرن کا کار کروانا چاہتے ہیں اسپیشل ہوگا وارڈس اپ کے اوپر آپ کو میرا نمبر کونٹیک نمبر دکھائی دے رہا ہے آپ مجھ سے سمپرک کیجئے میسج لکھ کر بھیجئے گا کرپیا مجھے کال نہ کریں جو لوگ مجھے کال کریں گے مجھے کال کریں گے